نمشکار میں اشوک کمار پانڈے اور سواگت ہے آپ کا ٹی سی اچ پر آج صبح اٹھا میں اور ٹوٹر جب میں نے آن کیا تو سب سے پہلے مجھے دکھائی دی ایک تصویر جس میں پولس والوں کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور ہاسپیٹل میں بھرتی ہیں خون کے نشان ہیں یہ سارا کچھ دیکھ کے میں تھوڑا چونکا آکے آخر پولس پر حملہ کس نے کر دیا اکثر کشمیر سے اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اس طرح کی خبریں آتی ہیں باقی سب آپ جانتے ہیں جو ناٹک ہوتا ہے پتا چلا کی اترا کھنڈ میں کچھ لوگوں نے جناکروش ریلی نکالی تھی جیسے ہی آپ سنتے ہیں جناکروش سواب ایمان آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسی ریلیوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور پتا یہ چلا کی اسی ریلی کو جب پولس روک رہی تھی جب اس ریلی کو ہنگامہ کرنے سے پولس روکنے کی کوشش کر رہی تھی ان کا راستہ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی انہوں نے پتھر چلایا اور پتھر چلانے سے کئی سارے پولس والے گھائل ہو گئے اب آپ سوچئے کہ پتھر باجوں کو جو لوگ دیش دروہی کہتے ہیں وہ اپنے ہی دیش اپنے ہی پردیش کی پولس پر پتھر چلانے والوں کو کیا کہیں گے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ پتھر اگر یہ لوگ چلا رہے ہیں پتھر اگر وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کو سرکار کی شہ ملی ہوئی ہے پتھر اگر وہ لوگ چلا رہے ہیں جو نئے نئے بھکت بنے ہوئے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے سارے کے سارے پتھر شاکہاری ہو جاتے ہیں مطلب مکہ گھٹنا پہ آؤں اس سے پہلے ایک مجدار بات بتاؤں آپ کو سادوی ایک ہے پراشی آپ جانتے ہیں لگاتار ان کے زہریلے بیان آتے رہتے ہیں ان کا ایک بیان اس پر آس تک نے پوسٹر بنایا ہے وہ بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں کہہ رہی ہیں کہ لارنس بشنوئی ان کو بہت معصوم لگتا ہے اور گاندھی وادی لگتا ہے مطلب جتنی معصوم وہ خود ہیں اتنا ہی معصوم لارنس بشنوئی ہے اپراد ہی اگر مسلمان کے خلاف کوئی کام کرے تو ان لوگوں کو وہ معصوم لگتا ہے اور گاندھی وادی بھی لگنے لگتا ہے جس گاندھی کو دن رات گالیاں دیتے ہیں وہ گاندھی یاد آ جاتے ہیں گوٹ سے نہیں یاد آتے ہیں چلیے چلتے ہیں مکہ گھٹنا پر اتنا کھنڈ اور ہیمانچل آپ جانتے ہیں اس سمیں ان دونوں اسٹیٹس کو حالانکہ ایک میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور دوسری میں کانگریس کی سرکار ہے لیکن دونوں کو جلانے کی کوشش لگاتار جاری ہے جس اتنا کھنڈ میں ایک ہزار ایک سمسیائیں ہیں جس اتنا کھنڈ میں لگاتار بھوئی سکھلن ہو رہا ہے پچھلے بیس تیس سالوں سے لوگ پہاڑ چھوڑ چھوڑ کر آ کر میدان میں بس رہے ہیں وہاں پر دھارمک ہنسہ کا تماشا فل پہ چل رہا ہے وہاں پر آگ لگانے کی کوشش فل پہ چل رہی ہے قصہ کتاہ یہ ہے کہ اترکاشی میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد پر یہ آروپ لگایا گیا کہ یہ مسجد عوید زمین پہ بنی ہوئی ہے رٹی آئی لگایا گیا اور رٹی آئی کے جواب میں پرشاسن نے کہا کہ اس کے پاس ضروری کاغذات نہیں ہے کہا کہ ضروری کاغذات نہیں ہے عوید نہیں کہا لیکن اس کے ترنت بعد مسجد کو گرانے کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی باقاعدہ پرشاسن کو ایک گیاپن سوپا گیا کہ اس مسجد کو گرائیا جائے میں نہیں جانتا کہ اس دیش میں کتنے مندر کتنے چرچ اور کتنے گرودوارے عوید جمینوں پر یا عوید طریقوں سے بنے ہوئے ہیں گھروں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے لیکن آج کل ایسا لگ رہا ہے جیسے مسجدیں ان کے سینے میں کاٹے کی طرح چوب رہی ہیں کیونکہ مسجدوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہندو مسلم کا تماشا کر سکتے ہیں باقیوں کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا ہے خیر اس کے بعد پرشاسن نے جانچ کروائی اور جب پرشاسن نے جانچ کروائی تو پتا یہ چلا کہ کسی وقت کی نیزی جمین پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے یعنی میرے پاس ایک زمین تھی اس زمین پر میں نے مسجد بنوا دی اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی اگر نیزی جمین پر مندر بنوا دے تو کیا کسی کو کوئی دکت ہونی چاہیے ظاہر طور پر پر پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیزی جمین پر بنی ہوئی ہے کسی قبضے کی زمین پر نہیں بنی ہوئی ہے اس لیے وہ مسجد کہیں سے بھی آوائید نہیں ہے یہ ہو گیا پورا لیگل ماملہ ایک مسجد تھی RTI لگایا گیا پہلے پرشاسن نے کہا کہ اس کے پاس ضروری کاغذات نہیں ہے RTI کا جواب دینے والا افسر جو ہوگا اس نے اگر پوری تحقیقات کی ہوتی تو تب ہی پتا چل جاتا کہ یہ مسجد جو ہے جہاں بنی ہے وہ زمین کس کی ہے وہ زمین نیزی جمین اگر پرائیویٹ زمین ہے تو کسی کو کوئی دکت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن پہلے پرشاسن نے گول مول جواب دیا کہ اس کے پاس ضروری کاغذات نہیں ہے ہوا یہ ہوگا کہ وقت بورڈ کی زمینیں تلاش کی گئی ہوں گی وہ زمین وقت بورڈ کی نہیں رہی ہوگی تو کہہ دیا گیا ہوگا ضروری کاغذات نہیں ہے اس کے بعد جب پرشاسن نے جاج کیا تو پتا چلا کہ وہ نیزی زمین پہ بنی ہے مدہ یہی پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا بوال یہی پر ختم ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ کسی کی پرسنل زمین ہے اس پرسنل زمین پر وہ مندر بنوائے مسجد بنوائے چرچ بنوائے گھر بنوائے یا جو کچھ بھی بنوائے اگر وہ لیگلی غلط نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہ بنوائے جیسے کل بی جے پی کے دھندھان نہ کرے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے مسجد بنی ہے وہاں لوگ جاتے ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے اور ظاہر طور پر اگر پرائیویٹ زمین پر بنی ہے تو کسی مسلمان کی ہی زمین ہوگی جو خود بھی نماز پڑھنے جاتا ہوگا اور اس میں کسی کو کیا دقت ہونی چاہیے لیکن صاحب مسالہ جب تک بوال میں نہ بدلے مسالہ جب تک خون خرابے میں نہ بدلے تب تک ایک طرح کی پولٹکس تو پوری ہوتی ہی نہیں ہے تو گررہ سنگھ بیہار میں نکالتے ہیں ہندو سوا بھیمان یاترہ اور یہاں پر جناکروش رہی نکلتی ہے یہ ایسی جنتہ ہے جس کا آکروش بیروجگاری پر نہیں ہوتا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر نہیں ہوتا ہے روچ پہاڑ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اترا کھن تماشا بنتا جا رہا ہے اس پر کسی کا آکروش نہیں ہے نیتاؤں کے کروڑوں خربوں کے بھرشتہ چار پکڑے جاتے ہیں اس پر کسی کا آکروش نہیں ہے یہ ساری جو پاگلوں کی جماعت ہے یہ جو ساری پاگلوں کی بھیڑ ہے اس کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ ان کے دل میں تھا مسجد کو گرانا اب مسجد نجی جمین پر نکل گئی قبضہ کیے ہوئے زمین پر نہیں ہے تو اس کو گرا نہیں پائیں گے تو یہ ریلی لے کر نکل گئے اب جب یہ ریلی لے کر نکل گئے شہر میں تماشا کرنے کے لیے شہر میں وبال کرنے کے لیے تو ظاہر طور پر وہاں کے پولیس عدیقاری ایماندار تھوڑے رہے ہوں گے ظاہر طور پر وہاں کے جو پولیس عدیقاری ہیں ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ بھائی میں نے قانون کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور جب پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو پولیس کے اوپر پتھر برسائے گئے پولیس والے گھائل ہوئے پولیس والوں کو چوٹے آئیں لیکن یہ سارے لوگ ابھی تک پولیس کے گرفت سے باہر ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کا ہنگامہ کرنے والے اور ان کے لیڈران کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ان کے خلاف نسے لگایا جاتا ان کے خلاف کڑی سے کڑی دھارائیں لگائی جاتی ہیں کیونکہ یہ لوگ پولیس والوں پر پتھر چلا رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ دیگر جگہوں پر اگر پولیس پر کسی نے پتھر چلایا ہے اور وہ ان کی طرح رسس اور بی جے پی کے قریب کے لوگ نہیں رہے ہیں تو ان کے اوپر کون سی دھارائیں لگی ہیں کس طرح کی کاریوائیاں ہوئی ہیں کیسے بلڈوجر چلا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن چونکہ یہ لوگ ستہ دھاری دل کے آس پاس کے لوگ تھے اس لیے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے یہ لوگ پہلے سے جو تیر روٹ تھا جو پولیس نے ان کو روٹ دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی جلوس نکالنا ہے اس روٹ سے نکالیے اس روٹ کو توڑ کر یہ لوگ جانا چاہ رہے تھے مسجد کے سامنے ظاہر ہے ان کی منشاہ تھی مسجد کو نقصان پہنچانے کی یا وہاں پر اسی طرح کی گندی نعرے بازی کرنی کی جیسی بہرائیچ میں ہوئی تھی اسی طرح کی حرکتیں کرنے کی جیسی بہرائیچ میں ہوئی تھی تاکہ وہاں پر سامپردائی گھنسہ کیا جا سکے شہر کو دو حصوں میں باتا جا سکے اور اس کے بعد مسلمان لڑکوں کو فسا کر جیلوں میں ڈالا جا سکے یہ پورا کھیل تھا جو پولیس نے نہیں ہونے دیا اب آج اترکاشی میں بند کی گھوشنا کی گئی ہے کہ اترکاشی پوری طرح سے بند رہے گا پولیس نے وہاں پر دھارائیں لگا دی ہیں جو ضروری دھارائیں ہیں بی این ایس میں نئی دھارا ہے 163 یہ 144 کی طرح ہی دھارا ہے یہ لگا دی ہے اگر آپ اترکاشی سے ہیں تو آج گھر سے نہ نکلیں اپنے گھروں میں رہیں کوئی بہت ضروری کام ہو تب ہی نکلیں کسی طرح کا کوئی سامپردائیگ ویدویش بڑھانے والا پوسٹ نہ کریں سوشل میڈیا پہ نہ لکھیں شانتی سے رہیں اور پولیس کا سہیوگ کریں قانون کا پالن کریں یہ بہت ضروری ہے یہ نیا میں یہ جو 163 ہے اس کے حساب سے آپ شہر میں کسی بھی طرح کا ہتھیار لاتھی ڈنڈا لے کر نہیں نکل سکتے ہیں پانس سے زیادہ لوگوں کی کوئی اسیمبلی نہیں ہو سکتی ہے اور میں بیٹھ کر یہاں بس یہ امید کر سکتا ہوں کہ پولیس پوری سختی سے اس کو لاغو کروائے گی تاکہ وہاں پر بوال نہ بڑھے بوالوں کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے میں ایک چھوٹا سا ادھاران آپ کو دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا فریدہ باد میں بنگال سے دو مزدور آئے تھے وہاں پر جھگی جھوپڑی میں رہتے تھے کام کرتے تھے ان کے گھر ہریانہ چناؤ کے ٹھیک پہلے پہنچ جاتی ہے ٹولی جو ہندو دھرم کو بچانے والی رکشہ کرنے کا دعویٰ کرنے والی ٹولی ہے مطلب کسی دھرم کو کوئی اور بچا سکے یا نہ بچا سکے لیکن گنڈے کبھی نہیں بچا سکتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ہندو دھرم کا بھلا چاہنے والوں کو بھی سمجھنی چاہیے خیر یہ سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اکٹھا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں جو مانس پکرا ہے وہ گائے کا مانس ہے اس کے بعد اس لڑکے کی مار پٹھائی کرتے ہیں مار پٹھائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا مارا جاتا ہے اس کا پریوار بھاگ کے واپس بنگال چلا جاتا ہے جہاں پر ممتہ بنر جی انہیں سہارہ دیتی ہیں نوکری وغیرہ دیتی ہیں یہاں تک کی گھٹنا آپ جانتے ہیں یہ گھٹنا میں نے بھی اپنے ہاں بتائی تھی آگے کی گھٹنا جاننا بہت ضروری ہے باقاعدہ اس مانس کی جانچ کرائی گئی الگ الگ لیبرٹریز میں اور نتیجہ یہ آیا کہ وہ مانس جو ہے گائے کا مانس نہیں تھا بکرے کا مانس ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیچ کا مانس ہو سکتا ہے لیکن گائے کا مانس نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چناؤ کے پہلے ماحول خراب کرنے کے لیے اور ان مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان کے گھر میں جو حملہ کیا گیا ان لڑکوں پر جو حملہ کیا گیا بلکہ حملہ کیا اس کی جو ہتیا کی گئی وہ صرف ایک بہانہ ڈھونڈ کے کی گئی ویسے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا مانس تھا کون سا مانس نہیں تھا پہلی بات آپ کو پتا کہاں سے چلا اور دوسری بات مان لیجیے آپ کو پتا چلی گیا گو مانس کھانا اپراد ہے تو آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا پولیس اس کو گرفتار کرتی پولیس وہاں سے مانس برامت کرتی مانس برامت کرنے کے بعد جانچ کرواتی اور جانچ میں جب یہ آیا ہے کہ گائے کا مانس نہیں ہے تو اس کو باعزت بری کر دیتی لیکن یہاں تو آپ نے اس کو زندگی سے بری کر دیا ایک گھر میں کمانے والا چلا گیا وہ تو بھلا ہو ممتہ بنرجی کا کہ ان کے گھر سے ایک آدمی کو نوکری دے دی تو ان کو سڑکوں پہ بھیک نہیں مانگنی پڑے گی ورنہ ان لوگوں نے تو اس کا پورا انتظام کر لیا تھا اس کا دوسرا پکش دیکھنا بہت ضروری ہے جن لوگوں نے اس لڑکے پر حملہ کیا تھا وہ گرفتار ہیں ابھی بھی جیل میں ہیں اب آ گئی ہے یہ ریپورٹ کی وہ گو مانس بھی نہیں تھا اب آپ سوچ کے دیکھئے ان کے اوپر لمبا مخدمہ چلے گا ہو سکتا ہے ان کو جیل ہو جائے چناؤ ہو گیا چناؤ میں جن کو جیتنا تھا جیت گئے ان کا فائدہ ہو گیا ان کی سرکار بن گئی ان کا سارا کچھ ہو گیا فسا کون فسے وہ لڑکے جو مارنے گئے تھے جو آج بھی جیل میں ہیں جن کے پریوار والے اس وکیل سے اس وکیل کا چکر لگائیں گے اس کوٹ سے اس کوٹ کا چکر لگائیں گے اور پتہ نہیں کب ان کو رہا کروا پائیں گے اور جب تک رہا کرائیں گے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہوں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیوگے ثابت ہو چکے ہوں گے زندگی کس کی خراب ہوئی جو بھڑکاوے میں جا کر وہاں تماشا کر رہا تھا فائدہ کس کا ہوا ان سفید پوشوں کا جو دھرم کے نام پر بانٹ کر چناؤ لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں یہی اترکاشی میں ہونا ہے کل کوئن میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوں گے ان کے اوپر مقدمے چلیں گے مقدمے جھیلیں گے اور جو دھرم کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں کرسی تک پہنچ رہے ہیں ان کی کرسی بچی رہے گی مجھے وہ کریں گے ان کے بچے ویدیشوں میں پڑھیں گے ان کے بچے بربری کی ٹی شٹ پہن کر فوٹو کھچائیں گے ان کے بچے بڑی بڑی کمپنیوں میں جائیں گے انڈیا لوٹیں گے تو سیدھے ایم پی ایم ایلے بن جائیں گے اور یہ بچے جو سڑکوں پر بوال کر رہے ہیں نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے حالت یہ ہے کہ مہاراشترا میں ایک آدیش میں پڑھ رہا تھا کہ اب سائنس پاس کرنے کے لیے بیس نمبر بھی کافی ہوگا ٹھیک بات ہے جب دن رات بچوں سے جائیں شریڈام بلوانا ہے جب بچوں سے مسجدوں کے سامنے ڈانس کروانا ہے جب بچوں سے دنگے کروانے ہیں تو ان کے پاس ٹائم کہا ہے کہ وہ پڑھیں گے سرکاری اسکولوں کا ستیاناش کر دیا گیا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا حال آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے بیس نمبر لے کر پاس کرا دیجئے کسی کام کے وہ ہوں گے نہیں یہ سرکار نہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے نہ ان کو بہتر بھوشی دکھا سکتی ہے یہ سرکار صرف ایک ایسا ماحول بنا سکتی ہے جس میں دن رات بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہو لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہو سڑک پر بوال چلتا رہے اور ان کی کرسی بچی رہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسی بھیڑ میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے لیے ایک بہتر بھوش بہتر مستقبل کی کامنا کرتے ہیں ان کو دیش ویدیش کے شاندار انورسٹیز اور کالیج میں پڑھانا چاہتے ہیں یا پھر واتس اپ انورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ بنانا چاہتے ہیں یہ تو آپ کو ہی تیہ کرنا ہے ہمارا کام ہے حقیقت بتانا سو ہم لگاتار بتاتے رہیں گے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کا آپ کے بچوں کا اور آپ کے دیش کا آپ کے علاقے کا بھوشی کیسا ہوگا ایسے ہی نفرت اور ہنسہ سے بھرا ہوا یا پھر ایسا ہوگا جہاں سکشہ ہوگی جہاں سواست ہوگا جہاں سڑکیں ہوں گی اور جہاں سب سے بڑی بات ہے کہ شاند ہی سدبھاؤ اور بھائی چارہ ہوگا آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ موسیقی